موسیقی 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 جی نیزین ویلکم بیک تیو شو پچھے بڑت سب جیسے ابھی ایک بڑی اہم بات کی علی صاحب نے ease of doing business کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات ضرور ہم سا ڈسکس کریں گے لیکن بفور میں اور باتیں کروں آپ سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوا ہے یہاں پہ کہ دیکھیں جو سٹیکھولڈرز کا رول ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی بلارڈنگ آف ٹیکس بیس ہونے چاہیے اور ایک موقف رکھا ان کے سامنے تو سٹیکھولڈرز کا رول جتنا اہم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایف بی آر کے لیے کیا پیغام ہے کیونکہ اکثر و بہتر یہ دیکھا گیا ہے کہ سٹیکھولڈرز کے رول کو دیکھیں سٹیکھولڈرز اپنی جگہ کام ضرور کرتے ہیں لاہور ٹیکس بار ایک بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ لوگ افرٹ کر رہے ہیں لیکن جو اگنورنس آف دے رول ہے آف سٹیکھولڈرز اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہیں سب سے پہلے آپ نے حسن ابھی کچھ طرح پہلے کہا کہ ویجن کی کلیریٹی جی سر اس ریجیم کے حوالے سے آپ لوگوں سے سب سے یہ وعدہ ضرور ہے کہ ویجن کی بڑی کلیریٹی صحیح ویجن کی کلیریٹی یہ ہے کہ ہم خود we believe that the law tax bar association اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ خود ایک پارٹ ایک سٹیکھولڈرزز ہیں بلکل صحیح جب تک لاہور ٹیکس بار کے ممبرز جو ہیں ان کو educate نہیں کیا جائے گا صحیح ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ tax awareness بلکل صحیح ان کا رول کیا ہے بلکل صحیح جب تک ان کو اپنے رول کی آگاہی نہیں کی جائے گی کہ being a tax practitioner انہوں نے جب اپنے جتنے بھی clients ہیں جو کہ tax payers ہیں جی جی ان کو guide کرنا ہے تو کس سمت میں guide کرنا ہے وہ نہیں پتا چلے گا اس وقت تک نہ ease of doing business possible ہے نہ FBR کو ان کی جو اصل رول ہے وہ بتایا جا سکے گا because اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ FBR کا جو رول ہے جی جی وہ صرف اور صرف existing tax payers سے further tax collect کرنے گا انکلیس سے ہی ہے انکلیس فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنی existing base کو بڑھائے گا نہیں جی بلکل limit 175 میں چلے گئے sales test section 38 میں چلے گئے اس کے اندر آپ ایک premises میں جاتے ہیں ان کے ساب ریکارڈ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ایک deterrent approach سے کوشش کرتے ہیں کہ existing tax payers سے زیادہ سے زیادہ tax collect کر لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رول تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی stakeholder ہو چاہے وہ tax payers خود ہو چاہے tax collector ہو چاہے وہ tax consultant ہے جو اس tax payers کو educate کر رہا ہے یہ کسی بھی صورت میں acceptable نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ federal board of revenue صرف اپنا رول اسی صورت میں ٹھیک کر سکتی ہے جب وہ deterrent approach کی بجائے ریفومیٹری approach کی طرف آئے گی ریفومیٹری approach ہوگی اسی سے broadening of tax base ہے جب تک آپ tax payers کے ہارڈ تک نہیں پہنچیں گے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کا obligation ہے کہ state کی طرف اس نے کچھ contribute کرنا ہے اس وقت تک کوئی بھی نظام tax کا نظام سپیشلی وہ ٹھیک نہیں ہو سر اچھا صرف جیسے ابھی آپ نے ویجن کی clarity کی بات کی ہے تو میں سنکے بڑی خوشی بھی آپ کے بات and we really honor your valuable words میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے workshop کی بات کی تھی کی workshop کا کیونکہ دیکھیں چاہے نعیم شاہ صاحب ہوں شباز بات صاحب ہوں جو بھی ان کا ویجن رہا ہے education کے حوالے سے سبیری صاحب ہوں کہ جی education کے اندر enlighten ہونا اور awareness ہونا بڑا ضروری ہے تو workshop کے جو ہمارا concept ہے اس کے اوپر اگر آپ مارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا concept آپ workshop کا لے کے آنا چاہے دیکھئے basic object تو اپنے members of the law tax bar کی education ہے اب اس کے limbs دو ہم نے سمجھے کے ہونے چاہیے number one آپ جب impart کرنے لگتے ہیں knowledge تو اس میں پہلا segment آتا ہے کہ آپ کچھ lectures deliver کرتے ہیں اس کے اندر شاید اس طریقے سے جو bar کے members ہیں اس طرح interact نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک workshops کا انعقاد نہیں کیا جائے گا جس میں ان کو hands on training دی جائے بلکو صحیح because ہمارے جو members ہیں ان کی یہ training ہونا کہ what are accounts بلکو صحیح انس کی base پہ جو return file ہونی ہے وہ obviously if they will have the knowledge of accounts تو ہی ایک صحیح return existence میں آ سکتی ہے بلکو ٹھیک ہو اور correct knowledge of law ہونا بلکو صحیح because جب law کی knowledge نہیں ہے تو return بھی ٹھیک نہیں ہوگی سر اس لیے میں ایک چیز اور ایٹ کر دوں آپ کی اجازت سے کہ law کی knowledge ہونا اور law کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کی knowledge ہونا کیونکہ آپ سے زیادہ بطر کون جانتا ہے been in practice in so many years اور آپ ایک بڑی آپ کی experience ہے اور آپ کا تجربہ آپ کے credit پہ بہت سارے cases ہے ماشاءاللہ تو you know کہ law knowledge ہونا اور law کی interpretation ہونا اس کا ایک major فرق ہے میں سر ارز کرتا ہوں کہ جب میں when i came to the profession as a student of law my father gave me a book ایک کتاب مجھے دی گئی وہ پہلی کتاب جو مجھے پڑھنے کے لیے دی گئی وہ تھی interpretation of fiscal statute یہ کتاب ایسا زفر صاحب نے لکھی اس کتاب کے اندر جو basic principles ہیں how to understand the law how to read the law ایک proviso کا کیا مطلب ہے explanation کا کیا مطلب ہے اس کی retrospectivity اس کی prospectivity یہ سب چیزیں اس کتاب میں موجود تھیں جب میں انیشلی اس کو پڑھنا شروع کیا تو بڑی بورنگ کتاب لگی لیکن جب میں آج ایک practical فیل میں مجھے اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال کے بعد آج میں دوبارہ اس کتاب کو پڑھتا ہوں اور مجھے آج یہ اندادہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے جو مجھے کتاب اس وقت پڑھنے کے لیے دی تھی اس کا فائدہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لار ٹیکس پار کا ہر ممبر اس کی حصیت ہمارے لیے بلکل اس بچے کی طرح جو بالکل نومل ہو دے اور اس پروفیشن میں اسے کچھ سیکھنا چاہیے تو ہماری کوشش یہ ہوگی جو آنے والے بچے ہیں بزرگ بہت سے موجود ہیں ان کی تو معاشر نالیج بہت زیادہ ہے لیکن جو بچے ہیں ان کی نالیج کیسے امپروو کی جائے how to understand the law how to lead صحیح ہوگیا اچھے اس سے پہلے کہ عاشق صاحب کی طرف میں موک کروں زیب صاحب آپ سے مرے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں آئیٹی کے شعبے سے آپ ایک کرسے سے وابست ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جو آئیٹی کے معاملات نہیں چاہے وہ لاہور ٹیکس بار اور اب لاہور ہائی کورٹ بار کے توجہ سے مجھے بتائیے گا کہ آئیٹی کے لحاظ سے آپ چیزیں دیکھتے ہیں کیا چیزیں essential ہیں لاہور ٹیکس بار میں کون سے آئیٹی کے elements ہیں جو essentially ہونے چاہیئے اس کے بعد میں آپ کی طرف اسی چیز کو لے کے آنا جاؤں گا سب سے پہلے تو ہم یہ کننٹ کیبنٹ ہے ہماری ان کے ساتھ بھی اس پر دسکشنز ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس پر یہ کوشش بھی ہے کہ اس کو امپلانٹ کیا جائے ہمارے ہاں سب سے جو بہت بوری چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہم ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں ہم بھیڑ چال چلتے ہیں آپ نے کیسے کام کیا انہوں نے کیسے کیا ویسے ہی میں نے کر لیا ہم کوشش کریں یہ سب سے ہماری کوشش تھی ہمارا بینچ اور بار کا استلاف ہے ناظرین اور مندلزان کے ساتھ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں ہے بلکل ٹھیک وہ سیکھنے کا جو بیچ میں گیاب آتا ہے ہم اس گیاب کو تھوڑا سا نگریٹیوٹی کے ساتھ سوچتے اور پھر وہ گیاب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لڑائی تک محبہ چلی جاتی ہے ہم ایک اُسرے کے خلاف ہو جاتے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹی کے ثرو ہم یہاں پر کوئی کوشش کر کر ہم ایک سالسی مقرر کر سکے ہم ایک یہاں پر لائک آپ یہ کہ لیجے کہ اومبرزمن کا صورت لانا چاہتے ہیں کہ آن لائن ہمارے پاس فیسلیٹی اویلیبل ہو میڈیئیشن کی ہمارے ٹیکس ایڈوائزر جو یہاں پر لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ٹیکس پیرز کی ان کے ترمیان اور جو ٹیکس جو آفیشل ہیں ٹیکس آفیشل ہیں ان کے ترمیان جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس میڈیئیشن سورس موجود ہونا چاہیے تاکہ ان کو لاؤ سکھایا جا سکے اور ان کو امپلیمنٹیشن دکھائی جا سکے سر نے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں نے اٹھارہ سال پہلے جس کتاب کو پڑھا تھا بس اس وقت کے لیے تھی آج اس کو پریکٹیکل کر رہے ہیں کیوں کیونکہ کتاب کی ایک حیثیت موجود ہے سیکھنے کی حیثیت موجود ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آرٹی کے ذریعے خالی یہ نہ کیا جائے کہ ہم اپنی تصویروں کو شایع کریں اور اپنے مضامین کو شایع کریں اس کے ساتھ لوگوں میں ایویرنس دی جائے کہ گورنمنٹ ہم سے کیا چاہتی ہے اور گورنمنٹ کو یہ بتایا جائے کہ ہم گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں اسی فیسلیٹیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو بکلا برادری ہیں ہم ان کی آواز کو بار کے ریفرنس سے افیشل سے پہنچا سکے اور اس سے کوئی پوزیٹیو ایسپیکٹ لے سکیں جسے ہم آنے والے دنوں میں یہ ضرور نہیں ہوتا کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئی یا نئی رجیم آئی تو اسے سب کچھ ٹھیک کر دیا پہلا کترہ دریا کی بنیاد ہوتا ہے یا کسی چیز بیمانے کی بنیاد بنتا ہے بعد بیمانہ تو بھر جاتا ہے لیکن پہلے کترے کو ہمیشہ یاد رکھا ہم کوشش کریں گے اس کترے کا کردار ادا کر دیں باقی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالی بیسر کرے انشاءاللہ علی صاحب جیسے ابھی میں صدر محترم کی طرف ہوں گا علی صاحب آپ بتائیں کہ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل لائبری ہونی چاہیے جو کیس کلاوز کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہم سے جو انفارمل گفتگو ہو رہی تھی آفیس اس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے اس کے بارے میں حسن صاحب آپ کے طور سے ناظرین بتا جاتا ہوں الہو ٹیکس بار اسوسییشن میں آج سے سلڈی سسٹم شاہد شریف صاحب نے ہمیں ڈونیٹ کر دیا ہے اچھا ان سے میری بات ہو چکی ہے سلڈی سسٹم کل سے بار میں اویلیبل ہوگا جو بار ممران چاہے کوئی کیس لا چاہے وہ فوری اپنے سائٹ سن ڈاؤنلوڈ کر کے شاہد صاحب کے لیے ہم بہت تینکفل ہیں اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہماری ہائی کوڈ بار کی 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 بات ہے ہمارے آئی ٹی پی ازرات ہیں چارڈ کانٹنٹ جو اگر اپنی فیملی کے آئی دی کارڈ پاسپورٹ اور ڈریون لسلز بنانا چاہیں جو لہور ٹیکس بار کمنٹ کرے گی اپنے ممبرز کو لہور ہائی کوڈ بار اسی طرح فیصلیٹ کرے گی جیسے لہور بار کے ممبرز کو آویلیبل ہوتا ہے اسی طرح آئی کیپ کو ممبران جو ہمارے ٹیکس بار بے ریجسٹر ہوں گے وہ اے سی 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 پر آئی ٹی بلکل صحیح ان کو بھی کو فیصلیٹ دی جائے گی جیسے ایکویلنٹ فیصلیٹ دی جائے اس کے لاوہ ہماری بار کی جو لائیبریڈی ہے آج ساہ دن میں نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے سارا اپڈیٹ کروا رہے باقی جو ہمارا منشور ہے اس میں لرننگ بیسک ہمارا اوبجیکٹ ہے بارٹسام نے فرمایا شباز بارٹسام جس کی لائیبری جو اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی اسی کو کنٹینل لوگ آکر چلتے جا رہے ہیں جیسے حبیب برمان زبیری صاحب کا دور ہو جو عزائی تیق صاحب کا دور ہو منف سلطان صاحب ہے کبر زمان صاحب ہے اسی کنٹینل کو آگے لگے جا رہے ہیں ہم کوشی یہ کریں کہ آج شباز بارٹسام کے بیٹے پریزیڈنٹ ہے آج بار مبران کو تھوڑا سا چیز ملے جس میں خود لیکچر دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں ہم خود بھی لیکچر دیں گے ہم اسیسٹ کریں گے شباز بارٹسام کو خورم شباز بارٹسام کو اس دبا ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بار کے سینئرز ہیں وہ بار میں آئے ہیں بلکل صحیح نہیں یہ تو بات بلکل درست ہے اور پروفیشنلز کی ہونے کا جو ایک میرے ریمیج ہے وہ آج سب یہی ہے کہ جو یہ کانٹینیوٹی ہے اور جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے ہمیں بار میں ڈیفنیٹلی نظر آئے گا اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتوگو کو آگے لے کے چلیں ناظین is a time for short commercial break we'll be right back